بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں ایک ریل منٹور کے جو سائٹ ہے باقو میں اور یہ ویلا کی سائٹ میں موجود ہیں اور یہ دلیور ویلا ہے اور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں آتھ بات ماشا اللہ فیملی بھی رہ رہی ہیں اور اس کی کنسکشن میں نے اندر سے دیکھتی ہے ایک اچھی کنسکشن کے ساتھ انہوں نے کی تھی ہم نے ایک پروگرام علی صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں کیا تھا آج ہم سائٹ آفس پہ آئے ہیں ایک ویزر کے ساتھ اور ہمارے ہاتھ کچھ فیملی کچھ لوگ آئے ہیں انویسٹر لوگ ہیں جو انہوں نے ویزر بھی کیا ون بائی ون ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کی سب سے پہلے علی بائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم 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 السلام طیب بھائی بہت شکریہ آپ لاہور ڈی ایچے سے تشریف لائے اور اس کے بعد آپ کی ہماری میٹنگ آفس میں ہوئی اور اس کے بعد ہم یہاں پر سائٹ پہ آئے ہیں جب آپ نے کہا فیملیز تو اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستانی فیملیز جو ہیں یہاں پر رہ رہی ہیں اور یہاں پر الحمدللہ کینیڈا سے لوگ آکے گھر قرید رہے ہیں جو اپنی ریٹائر لائف یہاں پر گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ کینیڈا میں موسم مائنس سوٹی تک چلا جاتا ہے اس کے ساتھ سعودی عرب اور دبائی سے بہت سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب اور دبائی میں یہ ویدر کنڈیشن نہیں ہے بہت اچھا ویدر ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو رینٹل انکم کے لیے بہت اچھی انویسمنٹ ہے کیپیٹل گین کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تین سال میں یہاں پر آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہو رہی ہے اگر آپ فیملی مائیگریشن کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو پوری دنیا سے مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں مثلا سعودی عرب، دبائی، پاکستان، انڈیا ہر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایسی جگہ کہ جو دنیا کا سب سے سستہ ترین پراپرٹی ریزیڈنس دے رہا ہے یعنی دنیا میں کوئی اور ملک ساٹھ ہزار ڈالر یا اس سے زیادہ کی پراپرٹی پر پراپرٹی ریزیڈنس دے ہی نہیں رہا تو اس لیے یہ ایک گولڈن اپورکیونٹی ہے ایسے ساتھیوں کے لیے جو فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے بیوی بچے اور بچے جن کی عمر اٹھارہ سال سے کام ہے وہ اس میں اڈجسٹ ہو جائیں گے جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے وہ یونیورسٹی میں یا سکول میں داخلہ لے کر یہاں پر آسانی سے رہ سکتے ہیں تو یہ ایک اپورکیونٹی ہے جو اگلے دو تین سالوں کے بعد اویلیبل نہیں ہوگی تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے آپ کو سائٹ کا وزٹ کرایا آپ نے دیکھا کہ پریکٹیکلی ریزیڈنشل ایریا میں پانی بجلی گیس پبلک ٹرانسپورٹ اور ساری سہولتوں کے ساتھ اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے ساتھ جو ہے یہ گھر ہم بنا رہے ہیں محمد لی باقو کے اندر اور لوگوں کو ڈلیور بھی کر چکے ہیں اب تک ہم نے بیس سے پچیس گھر ڈلیور کر دیا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کنسٹرکشن جو ہے آپ فردر بھی جو ہے انشاءاللہ سائٹ پر دیکھیں میں ابھی آپ کی پیششن ہے سائٹ کے ساتھ سے مجھے سٹرکچر کے بارے میں گھر کا بتائیے گا کہ ٹوٹل ایریا آپ نے کہاں سے کیا ہے کتنے ایریا آپ سٹارٹ کر رہے ہیں کورڈ ایریا کتنا اور ٹوٹل ایریا کتنا اور اس کے اندر جو کاموڈیشن ہے اچھا اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ یہاں پر سکوئر میٹر کے حساب سے گھر بنتے ہیں تو پلوٹ کا سائز چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ دو سو بیس سکوئر میٹر کا پلوٹ ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے آپ منیمم سو سکوئر میٹر کا جو ہے وہ گھر بنائیں گے منیمم اب اس میں یہ کہ اس کو اگر پاکستانی حساب سے کہیں تو بارہ مرلے کا گھر ہوگا چھوٹے سے چھوٹا جس کی ویلیو تقریبا سیونٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر آتی اس کے بعد اگر ہم ایٹی فائیو تھاؤزن ڈالر کی بات کریں تو اس میں کورڈ ایریا تھوڑا سا زیادہ ہوگا اس کے بعد اگر ایک لاکھ دس ہزار ڈالر کی بات کریں تو تھوڑا سا کورڈ ایریا زیادہ ہوگا پلاٹ سائز بڑا ہوگا دو پچاس تک چلا جائے گا پھر ایک بیس ہے یعنی ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر ہے تو اس کا بھی کورڈ ایریا اور پلاٹ سائز اور گھر کی لوکیشن کے حساب سے تو یہ ساری انفرمیشن ہماری ریالمنٹلپراپرٹی ڈالٹ کام پہ اویلیبل ہے اب اسے اگر ہم بات کرتے ہیں تو منیمم دو بیڈروم والا گھر یعنی تین کمرے ہیں دو بیڈروم ہے اور ایک گیس روم ہے تو وہ سکسٹی ایٹ تھاؤزن سے لے کر سیونٹی ایٹ تھاؤزن کی رینج میں مل جاتا ہے جس کی فیملی بڑی ہے جس کو تین بیڈروم چاہیے یعنی چار کمروں والا گھر چاہیے تو وہ سٹارٹ ہی ایٹی فائیو تھاؤزن سے ہوتا ہے جی تو اس طرح سے آپ دیپینڈ کرتا ہے آپ کے فیملی میمبر کتنے ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری منیمم پرائسز ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ایٹی فائیو تھاؤزن کا آپ کو گھر دے رہے ہیں اگر آپ سٹی سینٹر میں اتنے ہی کورڈ ایریے کا اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو ڈیڑھ لاک ڈالر میں آپ کو ملے گا یعنی ایٹی فائیو تھاؤزن میں ہم آپ کو ولا دے رہے ہیں اپارٹمنٹ آپ کو ڈیڑھ لاک ڈالر میں ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا آنے والے وقت میں یہ جو ویلاز ہیں ان کی پرائس میں ایوری ایئر تھرٹی پرسنٹ ہے جو ہے وہ پرائس رائز کرتی ہے مینیمم تھرٹی سے فورٹی لیکن اپارٹمنٹ وہ دس سے بارہ پرسنٹ رائز کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انفلیشن پر جی 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 بالکل ٹھیک ہوں گا ابھی ہم ون بائی ون تھوٹے سے جو جنہوں نے وزر کیا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کو جو وزر کیا کہتا رہا ہے تو ان سے انٹرو ٹھیکشن بھی لے لیتے ہیں ہسو ہم نے ہوں جی والے جی آپ نے بارے میں سوچا بتائیے گا کہاں سے تشریف آئے ہیں اور آپ نے جو وزر کر کے آپ نے جو دیکھا ہے تو ٹائنی پورس اپنا دے جی والیکم السلام میں جلی سکبال پر نام ہے میرا اور میں پروفیسر ہیں کراچی سے آیا تھا تصفیروں میں دیکھا تھا ویڈیوز میں دیکھے تھے لیکن ایکٹیولی آج میں خود وزر کرنے میں اس علاقے میں پہنچا ہوں اور یہ بلکل نیئر تو ائرپورٹ ہے اور بلکل علاقہ آبادی والا ہے سب چاروں طرف آبادی ہے اور مکس آبادی ہے فرنرز کی ہیں لوکلز کی ہیں فیسلیٹیز کے ساتھ دیکھا جائے تو گیس بجلی اور یہ تمام کنیکشنس وائی فائی فیسلیٹیز ہیں کسپیکشن وائیسی جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور ابھی قبروں کے سائز پبلک ٹرانسپورٹ سارے ہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے ٹرین بھی ہے جو کہ باکو ٹور اس علاقے میں محمدی علاقہ ہے یہ اور پندرہ بیس وائنٹ کی ڈرائیب ہے ہم خود پریکٹیکل یہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہم نے یہاں دیکھا ہے کنسٹرکشن مٹیریل وغیرہ کے ساتھ سے اور جو دوسرے کسلیٹیز سب دیکھی ہوں اور اگر جیسے ہمیشہ آپ سے پوچھنے والے تھے آپ نے آفیس بھی وزٹ کیا سائٹ بھی وزٹ کیا آپ سو میں سے کتنے دیں گے میں سو میں سے وان ٹین دوں گا اچھا اچھا ماشا اللہ بڑی سائٹ بچھنے ابھی یہ پروفیس صاحب کراچی سے تشریف لائے تھے ہم نے پوچھا ہے اور ابھی میں پوچھتا ہوں کہ ایک حوال صاحب اور فیملی بھی آئی ہیں اور جو کہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے آمیر صاحب آپ نے یہ بارے میں کائنیس بتائیے گا ذرا وہ ہی تو چیز پروفیس صاحب نے بتائی ہے آپ کا ایکسپینٹ کیا سارا ہے جی میں الحال سے ہوں آمیر نام ہے میرا اور ہائی ٹی فیلڈ ہے میری تو ماشا اللہ بھی جب کیا ہے ہم نے پہلے دو ویڈیوز بہر ہمیں دیکھتے رہے کافی ساری چیزیں ہیں اور فون پہ بھی الی بھائیس رافتہ کیا تھا تو ماشا اللہ آج ہم نے ایکچوال ساری سائٹس دیکھیں ہیں بہت اچھے گھر بنے ہوئے ہیں دوسرا آپ کو یہ نہیں کہ آبادی میں آ آس پاس ہی ان کے سارے گھر بنے ہوئے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی باہر آگے ہیں دوسرا پانی بھی جلی گیا ہے ایسے وہ ویڈیوز میں بتاتے ہوتے ہیں سر انٹرنیٹ آویلیبل ہے اور سپیشلی میری فیلڈ آئی ٹی کی ہے تو اس میں جو آئی ٹی والی حضرات ہیں ان کے لیے بہت اچھا ادر بہتر بھی ہے اور بہت اچھا ان کے لیے انوائرمنٹ دیئے ایسے ہیں اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہے پاکسانی کے سپیڈ بھی بہت اچھی ہے آپ کو آٹ بیڈن ہے ادر فائبر آپٹیک آپ کو آسانی سے مل جاتا اور مہینے کا صرف پندرہ سے بیس منات آئی سپیڈ یعنی ٹھرٹی میگا بائٹس کے حساب دے آپ کو ہاں جو پرائیسیس ہیں ادر یہ یوٹریٹی بھیلز ہیں وہ بھی کافی ایک نامی کریں یعنی پورے مہینے کا آلماس چالی سے پیچاس جنرل مطلب آپ کی سیڈسفیکشن نیول آمیر صاحب کس کتنے پرسل آپ کہیں گے آج میں تو ہانڈر پرسن سیڈسفائی ہوں ماشاء اللہ جیسا ہے یعنی کہ ویڈیوز میں سر بتاتے ہیں اس میں اور ایکچول میں کوئی مجھے ڈیفرنس دہ رہی ہے چلے آج آپ بھی ویڈیو میں آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ جو موجود ہیں آسکر صاحب حمدنسی حمدنسی آسکر صاحب سے بات کر سلام علیکم حمدنسلام یہ تجربہ بہت شکریہ آپ کا آپ کے الفاظ ہو جائیں اس پروجیکٹ کے لیے اسپیشلی جی جی میں بریف کرنا چاہوں گا آپ نے جو نا وہ ویورز ہیں ان کے لیے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایز وائس پریزیڈنٹ کی کام کر رہا ہوں کمپلی میں یہاں پہ ہم سائٹ ویزیڈ کے لیے نکلے ہیں سارے مارسات فیملیاں ہیں تو ہم نے پریکٹیکل جو نا ویزیڈ کیا ہے اور جیسا کہ بہت بڑا سوال ریز ہوتا ہے کہ یہ کیا یہ گھر جو نا ریزینشل ایریے میں ہے تو جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ فل آبادی کے اندر گھر موجود ہیں اور اچھی کوالٹی کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں الحمدللہ اور پانی بجلی گیس اور انٹرنیٹ کی سوڑتیں موجود ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ ساتھ جو گھر ڈلیور کیے گئے ہیں الحمدللہ ان کا بھی فیملی ویزٹ کیا ہے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی طرح جو ہمارے ساتھ پہلے طرح ہوئی تھی ان کے ساتھ ہم نے ڈلیور کیا اور آگے ہی انشاءاللہ پوری ایمانداری اور ذلماداری کے ساتھ ڈلیور کرتے رہیں گے اور جو کمیٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی اس کو ڈلیور کریں گے ہم رسپونسیب ہلا ہیں انشاءاللہ تو جیسا میں اپنے ایک ہم نے آفر دی تھی کہ اس مہینے میں ٹل تھرٹی میری تک اگر کوئی ہمارا کلائنٹ جو ہیں ہمارے دوست جو نا وہ بوکنگ کرواتے ہیں تو ہم کچن اور بات کا جو نا وہ مکمل اس کو تیار کروا کے دیں گے تقریباً وہ فائیو تھوزنڈ کا پیکج ہے فائیو تھوزن ڈالر کا فائیو تھوزن ڈالر کا پیکج ہے اس میں کچن اور بارہ سے پندرہ مکمل کرا کے دیں گے اور اس کی جو آپ اسیسری کی بات کر رہے ہیں جی جی تو ویسے تو یعنی وہ سیم ہی تیار ہوتا ہے لیکن اس میں اسیسری نہیں ہوتی تو فائیو تھوزن ڈالر کا وہ پیکج ہے کہ وہ دس سے بارہ لاکھ روپے کا وہ پیکج ہے جو تھرٹی میری تک ہم سے گھر بک کرواتے ہیں تو ہم اپنے کلائنٹ کو یہ آفر دیں گے اور ان کے لیے فری آف کاس ہوگا اور ایک دوسرا پیکج تھا ہمارے پاس کہ جب ہمارا کلائنٹ جو ٹو تھوزن ڈالر کی ہم سے بوکنگ کروا کے ادھر آتا ہے تو ہمارا فائیو ہنڈر کا پیکج ہے جو ان کو پیکنڈ ڈرافت کا ہے کوموڈیشن کا ہے اور سائٹ ویزٹ کا ہے گروں کی سائٹ ویزٹ ہے اس کا ہے اور مارکٹ آفیس مارکٹ کا ویزٹ کروانا ہے اور ٹورس پلیس ویزٹ کروائیں گے تو فائیو ہنڈر کا فائیو ہنڈر ڈالر کا وہ پیکج ہے تو وہ ہم اپنے ان کسٹمر کے لیے فری آف کاسٹ ہوگا جو ٹو تھوزن ڈالر کی بوکنگ کروا کے ادھر باقو میں آتے ہیں تو اس میں ویزا بھی ہے کومپنی کی طرف سے تو وہ بھی پانچ پانچ سو ڈالر کا جو پیکج ان کے لیے فری آف کاسٹ ہوگا اگر وہ دو ہزار ڈالر کی بوکنگ گھر کی بوکنگ رہا نا یا ٹوکن مانی دو ہزار دو ہزار دو ٹوکن مانی کے لیے مطلب بوکنگ کے لیے آپ جو ٹو تھوزن جو ٹوکن مانی کر دیں یا اس سے زیادہ کریں گے پانچ سو ڈالر کا پانچ سو ڈالر کا پانچ دن کے لیے آپ نے ساری اکومنیشن اور اس میں آپ یہ کہہ لینا طیب بھائی کہ وہ ایک بزنس ویزٹ ہے جس میں ویزا دیا جا رہا ہے ائرپورٹ سے پیکنڈ ڈراب دیا جا رہا ہے اکومنڈیشن دی جا رہی ہے پانچ دن کے اندر وہ بندہ یہاں کے پورے انوائرمنٹ کو دیکھ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جیسے ہمارے بھائی جلیس بھائی ہیں جیسے آمر بھائی ہیں آپ کے ساتھی ہیں وہ کیونکہ آج دنیا فراڈ اور سکیم کی ہے تو ہر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں بہت سے لوگ کیا یہ جو ویڈیوز میں ہے پریکٹیکلی بھی لوگ گھر دلیور کر رہے ہیں تو جب یہاں پر آئیں گے بہت سے لوگ گھروں کی کوالٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں ایریا کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد فائنل کرنا چاہتے ہیں تاکہ بڑی پیمنٹ بیس ہزار ڈالر تیس ہزار ڈالر وہ بعد میں تھے تو اس وجہ سے ہم نے یہ پیکج دیا کہ آپ ٹوکن منی کریں دوہزار ڈالر اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے نون سیریس جو لوگ ہیں ٹائم ویسٹرز ہیں ان کو فلٹر کیا جا سکے تو وہ جو پانچ سو ڈالر کا پیکج ہے وہ ان لوگوں کو فری دے دیں گے اگر وہ ٹوکن کر کے آتے ہیں دوہزار ڈالر کا تو ان کو یہاں پر وہ سارا فیسلیٹیٹ کریں گے وہ وزٹ کریں چیزوں کو دیکھیں فار اگزیمپل اگر ان کو یہاں کا انوائرمنٹ پسند نہیں آتا گھر پسند نہیں آتا وہ گھر کی بوکنگ نہیں کرواتے تو وہ دوہزار ڈالر میں سے پندرہ سو ڈالر ان کو واپس دے دیا جائے گا پانچ سو ڈالر جو ہوگا وہ ان کا کاٹ لیا جائے گا وزٹ کا لیکن اگر وہ گھر کی بوکنگ کرواتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ فری ہو جائے گا جو سیریس آپ کے جو انویسٹر ہیں اور جو بائر ہیں ان کے لیے بڑی اٹیکٹیو آفر آپ کو نے لیے کہ آپ اس میں صرف فری آف کانسٹ کر رہے ہیں اور اس پر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ٹو تھاؤزن کا ڈپوٹن کروا دیں اس سے ٹوکن مانی کہہ سکتا ہے اپنے پسند نہیں آتا تو فائیو ہنڈرڈ ڈالر کی ڈیڈکشن صرف موٹ ڈیڈکشن تھا گیا اس وقت جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج چودہ مہیں ہے اور لاہور اور پنجاب میں اور پاکستان کا جو ٹمپیٹنی کال آتا ہے ایک چیز تو مجھے بہت اچھا لگا اس کا ویدر جو ہے آج لاہور کا ویدر ہے میں کہتا ہوا ٹوٹی ون آ رہا ہے اور یہاں جو ویدر ہے میں کہتا ہوا ٹوٹی ون آ رہا ہے سکسٹین ہے میرے بھائی نے آپ دیکھیں کہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب بھی میں ویسر پہ آیا تھا اس پہ باکور استمبول پہ نمین کریں میں تو ٹی شٹ کے لئے لائے کچھ ہی تھا بائی چانس میں نے کچھ چیزیں رکھتا ہے یہ اب آپ کا اندازہ ہوگیا میں اندازہ بھی نہیں کر رہا تھا رات کو بھی کمبل کے ساتھ سکتے ہیں آج بلکل وہ تو رات کو تو ہوئی سی ہے لیکن دے کا جو ویدر جو ہے ہم اپنے اگلی ویڈیو میں آپ کو اندازہ کریں آپ اندازہ کرنے سے پہلے میرے بھائی سے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ لے لیجئے ان کا ویو بھی تو آپ کا کیسا لگا گھر دیکھ کر دیں السلام علیکم جی والیکم سلام جی میں ہوں راو اکرم میں اپنے شریف سے ہوں تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا میں سپرس سے آیا ہوں ایسے تو تو ادھر بہت لوگ آتے ہیں انگلینڈ کے آتے ہیں تو بہت انویسٹ کرتے ہیں لوگ ادھر جو ادھر آکے دیکھیں میں نے تو بہت اچھا یعنی سپرس سے انویسٹ کرنا بہت اچھا لگ جائے کیونکہ ابھی یہاں پہ انیشل فیز ہے اور دوسرا یہ کہ سائپرس میں تو دو چار لاکھ ڈالر کی انویسمنٹ ہے یہاں پر صرف ساٹھ ہزار ڈالر کی اور اس کے بعد یہ لوگ پاک مسلمان ہیں حلال فوڈ آپ کو مل رہتا ہے بہت اچھا لگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹا سا راؤنڈ کروا دیتے ہیں اسی ویڈیو میں کر لیتے ہیں چھوٹا سا شارٹ تاکہ یہ اندر کا جو بنا ہوئے نا ویو آجیں دو منٹ کے اندر ہے چھوٹا سا ایک ویو کر لیں اچھا دیکھیں اس میں جیسے ہی ایٹھر ہوتے ہیں تو یہ سامنے آپ کے آ جاتے ہیں دو بیٹو میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ایک سائٹ پہ گیس روم ہے یہ ادھر سے کچن آئے دکھائیں گے یہ ابھی کام مکمل ہو رہا ہے یہ فائنل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچن ہے اس کے اندر یہ چار سے پانچ نوک بیٹھ کے یہاں پر ہی اس کا آلی کورڑ ایریا 110 میٹر ہے اس کا طبیبا پاکستانی 1005 کورڑ ایریا لیکن اس میں کچن کا سائٹ دیا ہو رہا ہے یہ کچن آپ دیکھا ہے یہ کچن اس طرح سے مکمل ابھی کی جو افر ہے اس حساب سے مکمل تیاری کی آلت میں ملے گا اس کے بعد آپ یہ کومبی سسٹم دکھائیں یہ جو ہے نا ٹیٹنگ سسٹم یہاں پہ انسٹال ہو رہا ہے اس کو کومبی کہا جاتا ہے یہ جو ابھی ہم گھر دلیور کر رہے ہیں ہم نے گھر دے دیا ہوا ہمارے ایک ساتھی ہیں گجرات سے اکیم صاحب یہ گھر ہم نے ان کو دیا ہے ابھی کل پر سو گھر شفٹ ہو جائیں گے یہ ہیٹنگ سسٹم بھی انسٹال ہوتا ہے یہاں کے ٹیمپریچر کے حساب سے یہ ایک بوائلر سوٹا جاتا ہوتا ہے جو پورے گھر کو گرم پانی بھی دیتا ہے تو اس کو کومبی سسٹم کہتا ہے یہ ڈبل گلیز ونڈوز ہیں اگر آپ دیکھیں تو باہر اور اندر کا ٹیمپریچر جو ہے یہ مینٹین رکھتے ہیں اور یہ ایک ٹیمپریچر ہے آپ اندر دیکھیں باہر سردی لگی تھی لیکن اندر آپ کو جو ہے ناور ٹیمپریچر ہے اسی طرح یہ آپ باثروم میں چیک پروا دیں ان کو کہ یہ اس طرح سے مکمل تیاری کی حالت میں ابھی یہ سارا ہو رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھائیں ادھر کہ یہ ہم جو تیس مہی تک بوکنگ کرائیں گے ان کو یہ مکمل اس طرح سے باثروم بھی اسیسریز کے ساتھ تیار کر کے ڈلیور کیا جائے گا تو یہ گھر جو ہے اسی گھر میں یہ تیسرا بیٹروم ہے ادھر یہ دو بیٹروم ہو گئے اور ادھر یہ تیسرا ہو گئے بیٹروم ہے اس میں آپ نے دیکھا والپے پر لگے ہوئے ہیں کومبی سسٹم انسٹال ہوا ہوئے ہیں پروپر جو ہے یہ پانی بجلی گیس وغیرہ کے سارے کنیکشن کے ساتھ ورکنگ اوپریشنل حالت میں آپ کو ڈلیور کیا جاتا ہے یہ تیسرا بیٹروم ہے یہ بچوں کے لئے یہ تیسرا بیٹروم آپ نے کہا سکتا ہے اور یہ جو سب سے بڑا روم ہوتا ہے جسے ہم گیس روم کہتے ہیں یہ آج جاتا ہے سب سے بڑا روم اور اس میں مثلا جب آپ کے مہمان آتے ہیں یا آپ زیادہ تار فیملی کے لوگ کی جو ہے اسی جگہ پر اپنے زیادہ جگہ جو زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو تین بیٹروم ہو گئے اور یہ چوتھا بڑا روم ہوتا ہے جسے گیس روم یا ہمارے ہاں جیسے برامدہ ٹائپ کیسے جو سرا گیٹروم سکتا ہے ایسے یہ تو یہ ایک سائٹ میں کیچن ہو گیا تین بیٹروم ہو گیا چوتھا کمرہ یہ چار کمروں بلا گھر ہے جو اسی ڈیزائن میں ایٹی فائب سے بھی شروع ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کورڈ ایریا کا فرقائز ہوتا ہے اور اس کے بعد ابھی اس کی پرائس ایک لاکھ دولر ہے لیکن ہم نے یہ تین آفر دی کہ اگر کوئی بھی بندہ چاہے تو جب بھی چاہے وہ بائے بیک ہم کرتے ہیں اس سے ٹیل پرسنٹ پروفٹ کے ساتھ تین سال ہولڈ کرتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ پروفٹ اور رینٹل انکم کے لیے انویسمنٹ کر رہا ہے تو سات سے آٹھ پرسنٹ سالانہ وہ کمپنی کو ہی رینٹل میں دے سکتا ہے تو ان کا بائے بیک کا مقصد یہ تھا کہ کسی بندے کو یہ نہ لگے کہ گھٹیا قوالٹی کے کار دے رہے ہیں اوبر پرائس دے رہے ہیں تو ہماری کمپنی جو کمیٹمنٹ کر رہی ہے وہ دلیور کر رہی ہے تیب بھائی اور یہ آپ نے اپنے ہوتوں سے دیکھتا ہے جی جی میں نے بھروس دیکھتی ہے اور سب کی بھی جو بھی پروڈکٹ میں ایری ایسٹیٹ کے ہیں اس کی خود بھی تو ہار جگر کی ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہوتی ہے اس پر مجھے باتوں کے ساتھ سے باگستانی یا بھنگرانے شکل کو ایڈی ہیں بھوسروں کو دیکھتی ہیں کیونکہ اس بوسری گنتری میں تی آر کی ہے اس پر اپر یہ تیکٹی ہے سکس سے سابر پلس ڈالر کے تی آر کی کو لے سکتے ہیں اس دائی باریں اپلائی ہو گی ان کے اوپر جیسے ان کو پسشن دی دی گا اپر ڈو ان کی فیلنس کی اپری پوری ان کی مشکل ہو رہے ہیں آپ کو 100% کی پیٹل گیم مل رہے ہیں جو کہ باقی جیگہ پلی ان کے ساتھ ب师 بہت شکل ہو سکتا ہے لیکن ایک پسید اور ایک دوش میں ریز کی بہت زیادہ پرڑک ہے فرمنہ آپ کے پسنلی کی ڈزر کے بڑا برگیز نگر ہوگا اگر آپ کے باہر پیسے ہو تو آپ لیں گے یا آپ سے پہلی باہر پیسے شروع کریں میں امیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی کام جو میں خود نہیں کرتا وہ میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا میں اگر ہوتل ہوسٹل ٹوریس ریزارٹ یا کوئی بھی ایسا پیزرس جو خود کر رہا ہوں اسی کا مشورہ دیتا اور جو میں خود نہیں کرتا اس کا کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ سارے نیٹر کے ساتھ ایک بہترین ایک پیٹیٹور دین ہے جس میں ساتھ سپوٹینٹل والی ویلیو بھی ہے کیپیٹل گین بھی ہے اور ٹی آر کی اور پیسے شروع کر رہے ہیں تو میرے صرف انشاءاللہ ریل مینٹور کے ساتھ جو ویڈیو کے صفحہ جارے رہے گا انشاءاللہ طیب بھائی ہماری جو ڈی اے جے کے اندر ٹیم ہے اس کے ساتھ کوارڈیلیشن کر کے مل کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم از ای ٹیم اسی طرح سے افرز آپ کو لاتے رہیں گے اور بھائی آپ کو ایک دور پھر شکریہ مزاک اللہ شکریہ سو مچ علی صاحب اور آسکر صاحب شکریہ سو مچ انشاءاللہ آپ نے بھی سے پروپر قانیشن ہوئی ہے تو دیکھیں ہم نیٹس ویڈیو میں چلیہ آرہیے آپ کو نیٹس ویڈیو میں چلیہ آرہیے ہیں انشاءاللہ ہم بھائی کریں شکریہ